موسیقی سلسلے کے سبب شہر میں گرد چمک کے ساتھ درمیانی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے تین جنوری تک سرد ہوائیں مسلسل چل سکتی ہیں سابق وزیر داخلہ نے آصف زرداری کی ملاقاتوں کا اعتراف کر لیا رحمان ملک کا کہنا ہے کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے چند ہفتوں میں پتا چل جائے گا حکومتی فورن فنڈنگ کیس فیصلے کے بعد صورتحار واضح ہو جائے گی پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی بنیاد ردی گئی شاکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے سمرات آج تک غریب آدمی تک نہیں پہنچے گھروں کے لیے بیس سے پچیس لاکھ تک قرض لے سکتے ہیں کرونا کی چوتھی لہر مزید تین جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو بیاسی نئے مریض ریجسٹرڈ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو ایک سٹھ ہو گئی کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی سبب حکام تشویش میں مبتلا مختلف صوبوں میں حکومتوں کے نئے اقدامات کیو بیک میں کرونا وائرس سے متاثرہ ہیلتھ کیر ملازمین کو کام پر آنے کی ہدایت کینیڈا کی شہری سخت حالات کے باوجود نئے سال کے لیے پور امید سرسر پیصد شہری خدشات کے باوجود نئے سال کے لیے بہتر محسوس کر رہے ہیں ملک میں افراد زر کی شرح تقریباً دو دہائیوں میں اپنی بلند ترین شرح تک بڑھ چکی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی متاثرہ افراد کی تعداد اکیس لاکھ سے تجاوز کر گئی حلاقتیں تیس ہزار تین سو تیرہ پر ہو گئی سردام حسین کے مقدمے سے مطالق سابق امریکی سفیر کا چونکہ دینے والا انکشاب سابق امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ سردام حسین پر جو کیس چلایا گیا اس میں کافی جھولتے اس میں کوئی شک نہیں کہ سردام حسین کا مقدمہ کئی پہلووں سے نہ مکمل تھا روسی سرحت کے قریب امریکی جاسوس تیارے کی پرواز سے کشیدگی بڑھنے کا امکان تیارہ حدف کی نشان دہی کرنے اور مزائی کی رہنمائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے امریکی تیارے کی پرواز کشیدگی کو بڑھاوا دینے کا باعث بن سکتی ہے دنیا بھر میں کرونا سے چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار سے زائد امواد پندرہ لاکھ کیسز ریپورٹ امریکہ میں کرونا کیسز میں اضافہ نیا ریکارڈ قائم دنیا بھر میں کرونا وائرس کے یوم یا نو لاکھ کیسز ریپورٹ ہونے لگے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 وزیر آزم عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کہا جا رہا ہے نواز شریف آ جا رہے ہیں یا کل جب سعودی عرب گئے تھے تب بھی یہی کہا جاتا رہا موسیقی وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی تقریر ناخری کی درخواست ہوتی ہے وزیر آزم عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کہا جا رہا ہے نواز شریف آج آ رہے ہیں یا کل جب سعودی عرب گئے تب بھی یہی کہا جا رہا تھا ہر تین ماہ بعد کہا جاتا ہے حکومت مشکل میں ہے حکومت کوئی مشکل میں نہیں آ جا رہا ہے کل آ رہا ہے یہ جب پہلے گیا تھا نا سعودی ریبیا تب بھی ہم سنتے تھے اب آ رہا ہے کل آ رہا ہے جب تک کوئی سمجھو قبل عزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں فائننس ترمیمی بل دوہزار اکس کی منظوری دے دی گئی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں فائننس ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا وزیر خزانہ شوکت ترین نے بل کا مساویدہ کابینہ میں پیش کیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے فائننس ترمیمی بل کے نکات پر بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ منی بجٹ میں اکتر ارب روپے کے نئے ٹیکسس لگائے جا رہے ہیں لیپٹوپ، ٹیبلٹس اور فون کالز پر مجاوزہ ٹیکسس سے مطالق خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیٹی، لیپٹوپ، ٹیبلٹس اور فون کالز پر ٹیکسس سے مطالق سفارشات پیش کرے گی کابینہ اجلاس میں متحدہ قومی مومن نے ٹیلیکوم اور آئی ٹی پر ٹیکس کی مخالفت کی ذرائع ایمکیو ایم کے مطابق انہوں نے درخواست کی کہ لیپٹوپ، ٹیلیکوم اور آئی ٹی پر ٹیکس نہ لگائے جائے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس دس سے بڑھا کر پندرہ فیصد کرنے کی مخالفت کی گئی محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں پانچ اور چھ جنوری کو بارش کی پیش کوئی کی ہے جس کے باعث موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک بار پھر بارش کی پیش کوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں پانچ اور چھ جنوری کو بارش کی پیش کوئی کی ہے جس کے باعث موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا نیا مغربی سسٹم اکتیس دسمبر کو بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا نیا مغربی سسٹم موسم سرما کے سابقہ سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے بارش اور ہواوں کا سسٹم بلوچستان کے ازلا پر زیادہ شدت سے اثر انداز ہوگا سسٹم ملک کے شمالے علاقوں میں بھی بارش کا باعث بن سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نئے مغربی سلسلے کے سبب شہر میں گرد چمک کے ساتھ درمیانی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے چار جنوری سے شہر میں سسٹم کے تحت بوندہ باندی متوقع ہے جبکہ تین جنوری تک سرد ہوایں مسلسل چل سکتی ہے اس دوران دن کے وقت مطلع صاف اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ شہر کا کم سے کم پارہ دس سے بارہ ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماز سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ مخفی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماز سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ مخفی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا چند دنوں یا ہفتوں میں پتہ چل جائے گا سابق وزیر داخلہ نے آصف زرداری کی ملاقاتوں کا اعتراف کر لیا نوڈیرو شوگر مل ریسٹ ہاؤس میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی فارمولے کے سلسلے میں آصف علی زرداری اگر کسی سے ملے بھی ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نواز شریف پروری سے پہلے ملک واپس نہیں آئیں گے انہوں نے کہا کہ حکومتی فارن فنڈنگ کیس پیستے کے بعد صورتحال آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے سمرات آج تک غریب آدمی تک نہیں پہنچے ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ ہیں مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے سمرات آج تک غریب آدمی تک نہ پہنچے ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ ہیں کامیہ پاکستان پروگرام کے تحت بلا سوت قرض اجاد کی فراہمی کے تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر خزانہ شاکترین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بینک کی رسائی سے محروم ہیں ان کو براہ راز قرض فراہم کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں وزیر آزم پاکستان نے خصوصی اقدامات کی ہدایت دی ہے وزیر آزم کہتے ہیں کہ ایسا کام کرو کہ غریب کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے شاکترین کا کہنا تھا کہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے موجودہ حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تمام طبقات کو بلا تفریق اور بلا تاثب قرض اجاد کی فراہمی کی جا رہی ہے ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ ہیں معیشت کی ترقی کے سمرات آج تک غریب آدمی تک نہیں پہنچے وزیر خزانہ نے کہا کہ کامیاب پاکستان خوشحال پاکستان کا راستہ ہے عزت نفس کے ساتھ روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اپنا روزگار، اپنا گھر اور کسانوں کو بلا سوت قرض فراہم کیے جا رہے ہیں اب تک تین سو شہروں میں تقریباً چار سو کرو روپے کے قرضے دیے جا چکے ہیں پہلے مرحلے میں چالیس لاکھ گھرانوں کو ملکی ترقی کی خوشحالی کے دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے عمران خان ہی آپ کے لیے روشنی کی کرن ہے ریاست مدینہ کی طرز پر فلاہی ریاست کی طرف گامزن ہے تقریباً چوہتر سال ہو گئے ہیں ہمیں ازادی ملے ہوئے اور ہمارے قریب عوام کو خواب ہی دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کے لیے گھر بنا کے دے دیں گے آپ کی روٹی پانی کا بندبس کریں گے کرونا وائرس سے تین افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو اکیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار آرٹھ سو اکسٹھ ہو گئی مزید احوال اس رپورٹ میں کرونا وائرس سے تین افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو اکسٹھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو اکسٹھ ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو باسٹھ سن میں چار لاکھ اکیاسی ہزار تین سو اکیاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار تین سو چونتیس بلوچستان میں تین تیس ہزار چھ سو تیس گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو انتیس اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو پینسٹھ جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھ سو ساٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ تین تیس لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو انانچاس افرات کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس ہزار چھ سو باسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ پچھ من ہزار ناؤ سو اکتیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھ سو انتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تین افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو اکیس ہو گئی پنجاب میں تیرہ ہزار چھ سٹھ سن میں سات ہزار چھ سو چھ سٹھ خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار ناؤ سو ستائیس اسلام آباد میں ناؤ سو سر سٹھ بلوچستان میں تین سو تری سٹھ گلگت بلتستان میں ایک سو چھاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو چھالیس مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے مزید خبریں بھی بولیٹن میں شامل ہوں گی یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک